بسم اللہ الرحمن الرحیم دن رات یعنی چوبیس گھنٹے میں کتنی نمازیں ضروری ہیں اور ان نمازوں میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں پھر ان نمازوں میں کتنی رکعتیں ضروری ہیں جیسے ظہور کی نماز اس میں کتنی رکعت ہے اور کتنی رکعت پڑھنی ضروری ہے وہ انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا جو نماز کے عادی ہیں وہ تو سب جانتے ہیں وہ بھی اگر سن لیں گے تو ان کو یقین ہو جائے گا وہ بھی کنفرم ہو جائیں گے اور جو نئے نئے حضرات ہیں اسلام قبول کر رہے ہیں نماز پڑھنا سیکھ رہے ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے سب سے پہلی بات فجر کی نماز سے شروع کرتا ہوں فجر کی نماز میں چار رکعتیں ہوتی ہیں ان میں دو رکعت فرض ہیں اور دو رکعت سنت ہے سب سے پہلے جو پڑھیں گے وہ دو رکعت سنت نماز پڑھیں گے دو رکعت سنت نماز جو پڑھیں گے اس کا پڑھنا سنت موقدہ ہے اس کا پڑھنا ضروری ہے نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا بغیر عذر کے اگر چھوڑیں گے تو گناہ ملے گا کوئی مجبوری ہو تو پھر چھوڑ سکتے ہیں جائز ہے اور فرض نماز اس کے بعد دو رکعت ہے تو فرض نماز کا پڑھنا تو ضروری ہے ہر حال میں پڑھنا ضروری ہے اگر نہیں پڑھ پائیں گے تو قضا پڑھنا ضروری ہے یہ تو فجر کے بارے میں ہے فجر کی نماز چار رکعت ہے اور چاروں رکعت کا پڑھنا ضروری ہے دو رکعت سنت دو رکعت فرض اب آئیے زہر کی نماز میں زہر کی نماز میں کل بارہ رکعتیں ہوتی ہیں بارہ رکعتوں میں سے میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں سب سے پہلے چار رکعت ہیں چار رکعت سنت ہے یہ سنت مؤکدہ ہے اس کا پڑھنا ضروری ہے بغیر مجبوری کہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے اگر چھوڑیں گے تو گناہ ملے گا اب اس کے بعد سنت کے بعد چار رکعت فرض نماز ہے اس کا بھی پڑھنا ضروری ہے اگر چھوڑ دیں گے تو گناہ ملے گا اس کے ساتھ توبہ بھی کریں گے اور اس کے بعد قضاء بھی کریں گے اگر نہیں پڑھ پائیں گے فرض نماز ہے تو چار چار آٹھ رکعت اس کے بعد دو رکعت سنت ہے اس سنت کا بھی پڑھنا ضروری ہے کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے پھر اس کے بعد دو رکعت نفل نماز ہے جو آخر کی دو رکعت نفل نماز ہے اس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے نفل کا معنی ہے زائد ہونا ضروری نہیں ہے اس کا پڑھنا تو کل جو ہے بارہ رکعتیں ہوئیں چار رکعت سنت پھر چار رکعت فرض پھر دو رکعت سنت پھر دو رکعت نفل کل بارہ رکعتیں ان میں سے دس رکعتوں کا پڑھنا ضروری ہے ٹھیک ہے نہیں سمجھ پائیں گے تو پھر سے سنیا گیا انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی اثر کی نماز میں کل جو ہے چار رکعتیں ہوتی ہیں فرض پھر چار رکعت سنت اب سنت جو ہے پہلے پڑھتے ہیں یہ ذرا میں آپ کو اچھے سمجھا دیتا ہوں کل جو ہے آٹھ رکعتیں ہوئیں چار رکعت سنت ہے چار رکعت فرض ہیں ان میں سے چار رکعت کا پڑھنا ضروری ہے جن کا فرض ہے اور اس کے علاوہ جو چار رکعت پہلے سنت نماز اثر میں وہ سنت غیر موقعہ ہے اس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے پڑھیں گے تو سواب ملے گا نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا لہٰذا اثر کی چار رکعت جو ہے فرض نمازیں اس کا پڑھنا ضروری ہے کل آٹھ رکعتیں ہیں اثر کے بارے میں اب رہا مغرب کے بارے میں مغرب میں کل سات رکعتیں ہوتی ہیں سات رکعتوں میں سے پانچ رکعت کا پڑھنا بہت ضروری ہے ان میں سے سب سے پہلے تین رکعت فرض نماز پڑھتے ہیں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے فرض کے معنی ضروری کہ آتے ہیں کسی طرح چھوڑ نہیں سکتے اس کو ہر حال میں پڑھنا پڑھے گا آپ کو اس کے بعد دو رکعت سنت ہے یہ سنت موقع دہ ہے اس کا پڑھنا ضروری ہے کتنا تین دو پانچ رکعت اس کے بعد دو رکعت جو ہے سنت موقع دہ غیر موقع دہ کہتے ہیں اس کو نفل بھی کہا جاتا ہے تو اب جو ہے یہ دو رکعت ہوئی کل کتنی ہو گئی تین دو پانچ دو سات سات رکعتیں ہو گئی جو ہے مغرب میں پانچ رکعت کا پڑھنا ضروری ہے اب عیسان کی نماز کی طرف آئیے عیسان کی نماز میں کل جو ہے سترہ رکعتیں ہوتی ہیں نو رکعت کا پڑھنا ضروری ہے ٹھیک ہے اب بتا دیتا ہوں آپ کو کیسے ہے سب سے پہلے چار رکعت سنت غیر موقع دہ اس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے پڑھیں گے تو سواب ملے گا نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا چار رکعت ہوئی اس کے بعد چار رکعت فرض ہے اس کا پڑھنا ضروری ہے جو جماعت سے ہم پڑھتے ہیں امام کے پیچھے پڑھتے ہیں عیسان کی نماز میں فرض نماز امام کے پیچھے ہی پڑھتے ہیں اور عورتیں جو ہے گھر پہ اکیلی پڑھتی ہیں تو چار رکعت فرض نماز ہیں کتنے ہو گیا چار چار آٹھ اس کے بعد دو رکعت سنت ہے یہ سنت موقع دہ ہے اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا آپ کو ٹھیک ہے کتنے ہو گیا آٹھ دو دس رکعت اب جو ہے اس کے بعد دو رکعت نفل نماز ہیں اس کے بعد کتنا ہو گیا بارہ رکعت اب بارہ رکعت کے بعد تین رکعت ویتر نماز ہیں تین رکعت ویتر جہاں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے یہ واجب ہے نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا چھوڑ دیں گے تو قضا پڑھنا پڑھے گا آپ کو تو یہ ہو گیا پندرہ رکعت ہو گئی آپ کی پھر اس کے بعد دو رکعت ویتر نماز کے بعد نفل نماز دو رکعت پڑھیں گے ہو گئی کل سترہ رکعتیں جو دو رکعت نفل نماز ہے اس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے پڑھیں گے تو سواب نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے کل سترہ رکعتیں ہو گئیں نو رکعت کا پڑھنا ضروری وہ کیسے ہے وہ اس طرح ہے کہ چار رکعت فرض نماز اس کا پڑھنا ضروری ہے دو رکعت جو ہے سنت موقع دا ہے اس کا پڑھنا ضروری ہے چار تو چھے رکعت اور تین رکعت ویتر نماز ہے چھے تین نو رکعت کل نو رکعت کا پڑھنا ضروری ہے اس کی نماز میں کم سے کم نو رکات اس سے کم پڑھیں گے تو گناہ ملے گا اب اس کے بعد آئیے جمعہ کی نماز کی طرف جمعہ کی نماز میں کل جو ہے چودہ رکاتیں ہوتی ہیں چودہ رکاتوں میں سے بارہ رکات کا پڑھنا بہت ضروری ہے نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا اب میں وہ کیسے بتا دیتا ہوں سب سے پہلے چار رکات سنت ہے جماعت سے پہلے جمعہ کی نماز ہوتی ہے امام کے ساتھ پڑھتے ہیں اس سے پہلے چار رکعت سنت نماز پڑھنا ضروری ہے موکدہ ہے نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا اس کے بعد دو رکعت فرض ہے جمعے کی دو رکعت فرض جو ہے وہ امام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو چار دو چھے دو رکعت کا پڑھنا بھی ضروری ہے کیونکہ فرض ہے وہ اس کے بعد جب دو رکعت آپ پڑھ کے اڑ جائیں گے اب اس کے بعد چار رکعت پھر سے سنت پڑھیں گے اب یہ بھی سنت موکدہ ہے اس کا پڑھنا ضروری ہے کتنا ہو گیا چار دو چھے چار دس رکعت پھر اس کے بعد دو رکعت سنت پڑھیں گئی اس کا بھی پڑھنا ضروری ہے اختلاف ہے لئے ان صحیح قول کے مطابق یہ بھی جو ہے سنت موقع دا ہے اس کا پڑھنا ضروری ہے کتنی رکعت ہو گئی بارہ رکعت اس کے بعد دو رکعت نفل نماز ہیں اس کو پڑھیں گے تو سواب ملے گا نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ وغیرہ نہیں ملے گا اس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے تو کتنا ہو گیا بارہ دو چودہ کل جمعہ میں چودہ رکعتیں ہیں اب سمجھئے پورے دن و رات میں چوبیس گھنٹے میں پانچ نمازیں پانچ وقت کی نمازیں ضروری ہیں فجر زہر آسر مغرب عسان جن کے ہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں زہر کی نماز نہیں ہوتی ہے لہٰذا پانچ ہی ہیں چھے نہیں ہیں اب وطر نماز یہ فرض نہیں ہے لیکن واجب ہے اس کو عسان کے ساتھ ملحق کر دیتے ہیں ملا دیتے ہیں میں نے تفصیل سے بتا دیا ہے عام لوگوں کے لئے انشاءاللہ یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ کتنی نمازیں ضروری ہیں نہیں ہیں وہ سب انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ سمجھ جائیں گے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آخیر میں یہ کہنا چاہوں گا جو نفل نمازیں ہیں جن کا پڑھنا ضروری نہیں ہے اس کو بھی ضرور پڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ اس سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے آخرت میں بہت کام آنے والی ہے یہ نماز اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں